رمضان کے احترام کو تک خیال کر لو رمضان کی عظمت و حرمت تک خیال کر لو خدا رسول کا واسطہ ہے میڈیا کے انکرس کو بھی انجیوز کو بھی کیا تماشا لگا رہے ہو کیا پیغام دے رہے ہو گھروں کی عورتیں معصوم ہیں آپ جن کو ٹی وی پلاتے ہیں ان کی پوری برین واش کیا جاتا ہے پہلے کہ انہوں نے کتنا رونا ہے کیسے رونا ہے کیسے اپنے باپ کی بیزتی کرنی ہے کیسے اپنے شہر کی یا شہر بیوی کی بیزتی کرے گا کیسے سارا ماحول بنایا جائے گا اور گھر میں عورتیں بیٹھ کے رو رہی ہیں اور چورن بکرہ ہے اور وہ عورت خرید رہی ہیں اس کو روکا جائے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو میڈیا پہ تماشا لگائے اس کا مکمل بائیٹ کارٹ کیا جائے بالخصوص جو معصوم تماشا لگائے بالخصوص جو ان عورتوں کا تماشا لگائے ٹی وی پہ لاکے اس کا ٹوٹلی بائیٹ کارٹ کیا جائے ٹوٹلی بائیٹ کارٹ کیا جائے معاشرے سے اس کو ہٹا دیا جائے کیونکہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے آج علماء کرام کہہ رہے ہیں میں نے کئی علماء کرام کے میسیجز مجھے آئے ہیں کہ احساس آپ جو بات آپ کہتے تھے آج ہم کہنے پہ مجبور ہیں یہ رمضان میں کیا ہو رہا ہے دولتے تھے اور ایک تلاوت ہو رہی ہوتی تھی اور ایک ناتیں آ رہی ہوتی تھی اور پھر جب افطار کا وقت ہوتا تھا ناتیں اور تلاوت اور ایک ایسا ماحول بنتا تھا کہ ہم گھر میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے بیٹھتے تھے آج جو ماحول ہے اس میں تو آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کے نہیں بیٹھ سکتے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا پھر اگر ہمارا معاشرہ ہم سے چھین لیا گیا وہ لوگ یورپ اور امریکہ میں اس معاشرے کو دوبارہ لانا چاہتے جو انجیوز یا جو انکلز ایسے لوگ آپ چینل ہی بدل دیں اسی وقت جہاں آپ دیکھیں کہ یہ سب تماشا لگ رہا ہے اور کہانی بنائی جاتی ہے بہت ساری کہانیاں بنتی ہیں آئے جو لوگ واقعی پریشان حال لوگ ہیں اپنی فیملیز میں دھونے اپنے قرب و جوار میں دھونے اپنے محلوں میں دھونے اپنے شہروں میں دھونے اپنے ملک میں دھونے اور ان کو ان کے گھروں پہ جا کے مدد پہنچا رہا ہے انسار بڑھنی درست رمضان میں راشن پہنچا رہا ہے امداد پہنچا رہا ہے حالانکہ ہمارا کام قانونی امداد کو فرام کرنا ہے قیدیوں کے جرمانے ادا کیے جا رہے ہیں جو لوگ جن کی سزائیں پوری ہو گئی ہیں اور وہ جرمانے کی وجہ سے رہا نہیں ہو رہے ہیں ان کی سزائیں پوری ہونے کے بعد ان کے جرمانے پرے جا رہے ہیں ان کو گھر جانے کا کرایا دیا جا رہا ہے ان کو گھر میں آباد کرنے کے لیے کچھ مالی مدد کی جا رہی ہے انسار بڑھنی درست کر رہا ہے لیکن چورن بیچ کرنے جو لوگ دہشت گرد ہیں ان کو سزائیں کروانے میں بھی انسار بڑھنی درست اہم کردار ادا کرتا ہے یہ میں ان قیدیوں کی بات کرتا ہوں جو بھنس گئے ہیں یا جو فسا دیئے گئے ہیں جو بے گناہ ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آئے ہیں اپنے معاشرے کا سوچیں اپنے ملک کا سوچیں اپنی قوم کا سوچیں رمضان کا احترام کریں بیسے تو ہر ماہ احترام کا ہے لیکن بالخصوص رمضان میں کہ کسی کو ہم سے تخلیف نہ پہنچے کوئی آپ کو جتانا نہ پڑے کہ میں روزے سے ہوں روزہ تو یہ ہے کہ آپ کے چہرے کا نور بتائے کہ آپ روزے سے ہیں آئے ہم سب ملکے ملک اور قوم کا سوچیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہمیں ایک عظیم قوم ہیں اور جب ہم عظیم قوم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بتائے آخر میں میں کیا کہتا ہوں آخر میں میں یہ کہتا ہوں کہ میں بھی پاکستان ہوں تم بھی پاکستان ہوں تینکیو بری بری ملک گاہ بھی پاکستان ہوں ملک گاہ بھی پاکستان ہوں ملک گاہ بھی پاکستان ہوں موسیقی